نفلی نماز یاد رکھیں کہ یہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں یہ فرد نمازوں کو مکمل کرتی ہے اور ان کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو نفلی نمازیں دور کرتی ہیں پورا کرتی ہیں چنانچہ سننے بی داود کی روایت ہے قیامت کے دن جب بندوں کے فرد نمازوں میں کمی آئے گی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اندروا حل تجدون لعبد من تتوعین فتکملون ابیہ فریدتا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کیا نفلی نمازیں بھی ہیں کہ اگر فرد میں کمی رہ گئی ہے تو نفلی نمازوں کے دریا اس کے فرد کی کمی پوری کر دو سبحان اللہ تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ فرد کے ساتھ نفلی نمازوں کی بھی بری اہمیت ہے اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے نفلی نماز کی ادائیگی کے لیے سب سے افضل جگہ ایک آدمی کا گھر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَإِنَّا أَفْضَلَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاتِ الْمَكْتُوبَةِ کہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرد نماز کے نفلی نمازوں کی قسمیں کیا ہیں نفلی نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایسی نفلی نمازیں جن کے لیے جماعت مسنون ہے جیسے نماز عید ہے نماز تراوی ہے نماز استسقہ ہے اور ایسی نفلی نمازیں دوسرے نمبر پر جن کے لیے جماعت مسنون نہیں اور اس کی دو شکلیں بنتی ہیں ایسی نمازیں جو فرد نمازوں تھے پہلے اور بعد کے تابع ہوتی ہیں ان میں کچھ نمازیں سنت معقدہ کہلاتی ہیں اور کچھ نمازیں سنت غیر معقدہ کہلاتی ہیں سنت معقدہ نمازیں کون کون سی ہیں سنت معقدہ نمازیں بارہ رکعتیں ہیں ان بارہ رکعتوں کی تفصیل سنت ریمیدی میں آئی ہے دوہر سے پہلے چار رکعت دوہر کے بعد دو رکعت مغیب کے بعد دو رکعت عیشہ کے بعد دو رکعت اور فجر سے پہلے دو رکعت کل ملا کر بارہ رکعتیں یہ نمازیں ہوئیں ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے سنت مسلم کی روایت ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے بارہ رکعت نفلی نمازیں پرتا ہے جو کہ فرد نہیں اور یہی دراصل سنت معقدہ ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے یا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ان بارہ رکعتوں کے بارے میں سنا تب سے یہ بارہ رکعتیں نہیں چھوٹی ہیں ام حبیبہ کے بعد اس حدیث کے تین راوی یہی کہتے ہیں امبسہ بن ابی سفیان ہے امر بن عوث ہے اور نعمان بن سالم ہے یہ تینوں کے تینوں یہی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے اب تک یہ بارہ رکعتیں ہماری نہیں چھوٹی ہیں اس لیے ہمیں بھی اس بات کا احد کرنا چاہیے سنکلپ لینا چاہیے کہ یہ بارہ رکعتیں ہم ضرور پرہیں گے اور کسی بھی حالت میں یہ بارہ رکعتیں ہم سے نہیں پاوال ہوں گے کیونکہ ان بارہ رکعتوں کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی دنیا میں آپ گھر بناتے ہیں تو سالوں سال پلاننگ کرنا پرتی ہے اور آپ اینٹ اور پتھر کا گھر بنا پاتے ہیں اللہ تعالی آپ کے لیے ان بارہ رکعتوں کی وجہ سے جنت میں گھر بناتا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسرے اینٹ چاندی کی ہونے والی ہے اسی طریقے سے کچھ سنتیں ہیں جو سنتیں غیر معاکدہ کہلاتی ہیں ان میں سے زہر سے پہلے چار رکعت اور زہر کے بعد بھی چار رکعت ہے چنانچہ مسلمان احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ على عرب رکعت قبل الظہر واربعین بعدها حرمہ اللہ علی النار کہ جو آدمی زہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد بھی چار رکعت پر ہمیشہ برتے تو اللہ تعالی جہنم کی آگ پر اسے حرام ٹھارا دیتا ہے اسی طریقے سے اثر سے پہلے بھی چار رکعت سنتیں غیر معاکدہ ہیں مسند احمد اور سنت ترمیری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل الاسر اربعن اللہ تعالی اس آدمی پر دیا فرمائے جس نے اثر سے پہلے چار رکعتیں ادا کی مغرب سے پہلے بھی دو رکعتیں سنتیں غیر معاکدہ ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلو قبل المغرب قال فی الثالثت لمن شاہ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پر ہو مغرب سے پہلے نماز پر ہو مغرب سے پہلے نماز پر ہو تیسی مرتبہ آپ نے کہا کہ جو چاہے گویا کہ یہ فرد نہیں ہے لیکن یہ سنت غیر معاکدہ ہے لہذا مغرب کی فرد نماز سے پہلے بھی دو رکعت پرنا چاہیے جمعہ کے دن نماز سے پہلے ایک آدمی عام نفل نماز پرزکتا ہے کیونکہ احادیث میں اس کی کوئی نشت مقدار نہیں بتائی گئی ہے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ثم يثلی ما قدر لہو یا ما کتب لہو کہ پھر نماز ادا کرے جس حد تک اس کے لیے میسر ہو اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فصلہ ما قدر لہو کہ جس حد تک میسر ہو سکتا ہے نماز ادا کی اس لیے امام کے ممبر پر آنے تک اسے نفل نماز میں لگے رہنا چاہیے ذکر میں لگے رہنا چاہیے البتہ جمعہ کے نماز کے بعد چار رکھت پرنا بھی ثابت ہے اور دو رکھت پرنا بھی ثابت ہے ایسی نمازیں جو فرد نمازوں کے تابع نہیں ان میں ایک قسم وہ نفلی نمازوں کی ہے جو متلق نمازیں ہیں کبھی بھی اور کسی بھی وقت پر ہی جا سکتی ہیں اور دوسری قسم ان نفلی نمازوں کی ہے جو متعین وقتوں میں پر ہی جاتی ہیں جیسے تحیت المسجد ہے نماذ وطر ہے قیام اللیل ہے چاشت کی نماز ہے اور نماذ استخارہ ہے نماذ وطر وطر کی نماز کی بہت اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے بی داود کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ان اللہ قد امدکم بسلات ہی خیر لکم من حمر النعم وهی الوطر بے شک اللہ تعالی نے تمہیں ایک ایسی اضافی زائد نماز عطا کی ہے جو ریڈ کلر کے اونٹ سے بھی بہتر ہے اور وہ ہے نماذ وطر اونٹ اگر سرخ کلر کا ہوتا تو عرب کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہا کہ یہ نماز تمہارے لیے سرخ رنگ کے اونٹ سے بھی بہتر ہے نماز عشاء کے بعد سے فجر کا وقت ہونے تک نماز وطر کا وقت ہوتا ہے یہ نماز اگر رات کے آخری حصہ میں ادا کی جاتی ہے تو بہتر اور افضل ہے لیکن اگر کسی کو ڈر ہے بھے ہے کہ وہ رات کے آخری حصہ میں نہیں جگ سکے گا تو سونے سے پہلے وطر پر کے سونا چاہیے نماز وطر ایک رکعت پر ہی جا سکتی ہے تین رکعت پر ہی جا سکتی ہے پانچ رکعت پر ہی جا سکتی ہے یہاں تک کے گیارہ رکعت تک پر سکتے ہیں اس کی ادائی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بہتر سلام پھیریں اور آخر میں ایک رکعت وطر ادا کر لیں اگر کوئی آدمی تین رکعت ایک ہی سلام سے ادا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک ہی تشہد کے ساتھ ادا کریں کیونکہ اگر دو تشہد ہو تو اس طرح نماز وطر کی شکل نماز مغرب کسی ہو جائے گی اور اس سے منع کیا گیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق بیان فرمایا وَلَا تَشَبَّهُ بِسَلَاةِ الْمَغْرِبِ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کے جیسے مت پر ہو گویا کہ وطر کی نماز کا دو طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہ تین رکت نماز پرھیں اور بیچ میں تشہد نہ کریں دو رکت کے بعد کھرے ہو جائیں اور آخیر میں تشہد کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو رکت پرھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکت ادا کریں یہ دونوں طریقہ صحیح ہے لیکن طریقہ صحیح کیا نہیں ہے کہ آپ وطر کی نماز مغرب کی نماز کے جیسے تشہد کر لیں اور پھر کھرے ہو کر کے ایک رکت ادا کریں اور پھر تشہد کر کے سلام پھیریں تو اس سے منع کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر کا سب سے بہتر وقت کیا ہے کہ آدمی وطر کی نماز سب سے آخیر میں پر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اجعلو آخر صلاتکم باللیل وطرہ کہ نماز وطر رات کی نمازوں میں سب سے آخیر میں ادا کیا کرو اور ایک روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو سننے بی دعوت کی روایت ہے لا وطران فی لیلتن کہ ایک ہی رات میں دو وطر نہیں اس لیے اگر کوئی آدمی رات کے شروع میں وطر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے پھر رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کی خواہش ہے کچھ نماز پڑھنے کی تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے پر پابندی ڈال دی ہے کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وطر کی نماز اس نے پڑھ لی ہویا اسی بات نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب اس کو اضافی وطر کی نماز نہیں پڑھنی ہے کیونکہ حدیث میں آپ نے سن لیا کہ لا وطران فی لیتن ایک ہی رات میں دو وطر کی نماز نہیں ہے وطر اگر چھوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا اسے ادا کر لینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سی مسلم کی روایت ہے من ناما ان حزبہی او ناما ان شیئی منہو فقراہو ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب لہو کہ ان ما قرآہو من اللیل کہ جو آدمی رات میں اپنا ورد ادا کرنے سے سو گیا اور وہ فجر کے بعد سے دوہر کے وقت تک پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کو رات ہی میں پڑھا ہے تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر کسی کی عادت تھی رات میں وطر یا شبیداری کرنے کی اور وہ سو گیا نہیں کر سکا تو اس کو سورج نکلنے کے بعد سے زہر کا وقت ہونے تک کے بیچ میں یہ نماز ادا کر لینی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی رکعت ادا کرے گا تو اس حوالے سے قائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جو رات میں اس کا وظیفہ تھا وہ بھول گیا تو دن میں اسی کو ادا کرے گا تو طاق نہیں ادا کرے گا بلکہ جورا جورا ادا کرے گا جیسے اگر وہ تین رکعت پڑھتا تھا تو چار رکعت پڑھے گا گیارہ رکعت پڑھتا تھا تو بارہ رکعت پڑھے گا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی وجہ سے اگر نماز رات کی چھوٹ جاتی تھی تو آپ دن میں بارہ رکعت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو گیارہ رکعت پڑھتے تھے تو جب چھوٹ جاتی یہ نماز تو دن میں بارہ رکعت پڑھ لیتے تھے نماز چاشت چاشت کی نماز بہت اہمیت رکھنے والی نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے پڑھا ہے اور اپنے صحابے کرام کو بھی اس کا تاقیدی حکم دیا ہے حضرت بہرین رضی اللہ تعالی بجان فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا تاقیدی حکم دیا ہے جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا کیا وہ تین باتیں ہیں پہلے نمبر پر ہر مہینے تین دن کے رو دے دوسرے نمبر پر چاشت کی دو رکعت اور یہ کہ میں وطر سونے سے پہلے پرھلوں یہ تین وسیعت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اور بالکل یہی وسیعت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جیسا کہ صحیح مسلم میں آیا ہے چاشت کی اس نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اس حوالے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر انسان میں تین سو ساٹھ جور ہیں اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جور کی طرف سے صدقہ ادا کرے چنانچہ شایح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جور پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے وَيُجْزِعُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الظُّحَا اور ان سب سے چاشت کی جو دو رکعتیں ہیں یہ کافی ہو جاتی ہیں اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تین سو ساٹھ جو جور ہیں ان جوروں پر صدقہ لازم آتا ہے اور اگر ایک آدمی چاشت کی نماز ادا کر لے تو یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے دوسری فضیلت اس نماز کی سنت رمیدی میں آئی ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من صل الفجر فی جماعت ثم قاعدہ یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کان لہو کعجر حجت و عمرت تامت تامت تام کہ جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی پھر ذکر میں لگا رہا یہاں تک سورج نکل گیا پھر اس کے بعد تقریباً دس پندرہ منٹ کے گیپ کے بعد دو رکعت نماز ادا کر لی تو کیا ملتا ہے اسے کان لہو کعجر حجت و عمرت تامت تامت تام اسے مکمل 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 ایک حج اور ایک عمرہ کا ثوام ملتا ہے چانشت کی نماز کا وقت ایک نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے کے وقت تک رہتا ہے سورج ڈھل جائے تو گو جا کے وقت ختم ہو گیا البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے سورج کی خلقی سی جب دھوپ آ جائے تو اس دھوپ میں اسے ادا کیا جائے اور اس کی کم سے کم رکعت دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں ہیں چاہے چاشت کی نماز اس کو کہیں چاہے اوابین کی نماز کہیں چاہے صلاة الدوحہ کہیں یہ ایک ہی نماز ہے اور اس کا وقت دراصل سورج کے نکلنے کے دس بارہ منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے تک رہتا ہے نماز تحجد نماز تحجد کی بھی بری اہمیت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باظابتہ اس کے احتمام کا حکم دیا چنانچہ اللہ فرماتے سورہ الاسرہ آیت نمبر سیونٹی نائن وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَا أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ رات کو تحجد پرہا کریں یہ آپ کے لئے نفل ہے کوئی دور نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر سمانت کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا اتنا احتمام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں سعی بخاری اور سعی مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر لمبا قیام کرتے تھے اس قدر لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے میں کہتی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہے تو آپ فرماتے افلا اکونو عبدن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اگر میرے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں تو یہ تو اس بات کی مانگ ہے کہ میں اور زیادہ نماز ادا کروں نماز تحجد رات کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے لیکن اس کا سب سے بہتر وقت رات کا تہائی حصہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلتن الیس سمائی الدنیا حین یبقا فلت اللیل آخر فیقول من یدعونی فاستجیب الہ من یسلونی فاعوطیہ من یستغفرونی فاغفرالہ ہمارا رب رات کے تیسرے پہر میں سمائی دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کو عطا کریں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کریں ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی اہمیت ہے اس نماز کی تو اس نماز کا ہم احتمام کیسے کر پائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اسی طریقے سے اللہ سے لو لگانا چاہیے موت کو یاد کرنا چاہیے دنیا کی محبت میں کمی لانی چاہیے رات کو صویرے سونے کا احتمام کرنا چاہیے باوضو سونا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے پانچ مہینہ تک قیام اللیل سے محروم رہا عمومی نفلی نمازوں کی دوسری قسم دن اور رات کی عام نمازیں ہیں مسلمان دن اور رات میں جو نفلی نمازوں کے لیے ممنوعہ اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر جب بھی چاہے نفلی نماز پر سکتا ہے اور یہ نماز دو دو رکعت کر کے پر ہی جائے گی جیسا کہ سننے بی دعود سننے نسی اور سننے بن نمازہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صلات اللیل والنہار مثنا مثنا رات اور دن کی نماز دو دو رکعت کر کے ہے نفل نمازوں کی تیسری قسم او نمازیں ہیں جو کسی سبب کی بنا پر مشروع کی گئی ہیں اور کسی سبب سے متعلق ہیں جیسے تحیت المسجد تحیت المسجد او نماز ہے جو کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ نماز پر ہی جاتی ہے اور اسے مسجد کا تحیہ کہا جاتا ہے چنانچہ سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعتیں نہ پر لے نفلی نمازوں میں سے ایک نماز ہے سفر سے واپسی پر مسجد میں دو رکعتیں پرنا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سفر سے واپسی پر اپنے گھر جانے سے پہلے مسجد جائے اور دو رکعتیں ادا کر لے پھر اس کے بعد اپنے گھر جائے گھر والوں سے ملے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا پھر جب آپ مدینہ کو واپس لوٹے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد جاؤں اور دو رکعت نماز پر ہوں نفری نمازوں میں سے ایک نماغ ادو کے بعد نماز پرنا ہے جسے ہم تحییت الادو کہتے ہیں اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم سے فجر کے بعد کہا تھا کہ اے بلال مجھے اسلام لانے کے بعد اپنا او عمل بتاؤ جس پر تمہیں اللہ تعالی کی رضا مندی یا جنت کے حصول کی سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی عمل تو نہیں کیا البتہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر مجھے بہت امید ہے اور وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات کے جس لمحے میں بھی اضو کرتا ہوں تو اس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ نمازیں پر لیتا ہوں جتنی اللہ تعالی نے میرے لئے مقدر کی ہوتی ہے تو یہ ہے تحیت الاضو جس کا عنام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دیکھا تھا لہذا ہمیں بھی تحیت الاضو کا احتمام کرنا چاہیے یعنی کچھ نہ کچھ نمازیں اضو کرنے کے بعد پرنا چاہیے نماز استسقہ یعنی بارش طلب کرنے کے لئے نماز نفلی نمازوں میں سے ایک نماز یہ بھی ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو قہت کے آثار ظاہر ہونے لگے اکال پر جائے تو سنت یہ ہے کہ لوگ اللہ پاک سے بارش کی دعا کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں استخفار کریں نماز استسقہ کا طریقہ یہ ہے کہ نہایت عازی کے ساتھ منرمتہ کے ساتھ لوگ باہر کھلے میدان میں جائیں ادان اور اقامت کہے بے گیر دو رکت نماز جمعہ سے ادا کریں اور امام نماز کے بعد خطبہ دے خطبہ کے بعد امام اور مقتدی سب کے سب دعا کریں دعا کرتے وقت اپنا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر لیں اسی طرح اپنی چادر کو بھی اُلٹ لینا چاہیے جو اوپر میں چادر ہے اس کو اُلٹ کر کے ایک حصہ کو دوسری طرف اور دوسری حصہ کو دوسری طرف کر لینا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہم اَسْقِ عَبَادَكْ وَبَحَائِمَكْ وَانْشُ الرَّحْمَتَكْ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتْ اسی طریقے سے اللہم اَغْثْنَا غَيْثًا مَغْيثًا مَرِيًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ یہ دعا پڑھنی چاہیے لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ استسخہ کی نماز ویسے ہی پر ہی جائے گی جیسے عید اور بقرید کی نمازیں پر ہی جاتی ہیں کہ پہلی رکعت میں قرط سے پہلے چند تکبیرات زواید ہوتی ہیں دوسری رکعت میں بھی قرط سے پہلے چند تکبیرات زواید ہوتی ہیں پہلی رکعت میں قرط سے پہلے سات تکبیرات زواید اور دوسری رکعت میں قرط سے پہلے پانچ تکبیرات زواید ہوں گی تو گو جا کہ نماز استسخہ عیدین نفلی نمازوں میں سے ایک نماز سورج اور چاند گرہن کی نماز بھی ہے سورج گرہن کو خصوف الشمس کہتے ہیں اور چاند گرہن کو خصوف القمر کہتے ہیں اور دونوں ایک ہی نماز ہے چاند یا سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے اور یہ لوگوں پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکچہ یہ ہے آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَدْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا لَكُمْ کہ جب تم ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تو اس وقت تک تم نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے یہاں تک اس وقت تک نماز پرنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا سی بخاری اور سی مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ طریقہ مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کے پیچھے صفے بنائیں آپ نے تکبیر کہی اور لمبی قیرت کی پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکو کیا پھر سمی اللہ علیمان حمدہ کہتے ہوئے کھرے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا یہ بات نوٹ کیجئے کہ سجدہ نہ کیا بلکہ قیرت شروع کر دی دوبارہ جو پہلی رکعت کی نسبت کچھ کم تھی پھر تکبیر کہی اور لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع کی نسبت چھوٹا تھا پھر سمی اللہ علیمان حمدہ کہا ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی آپ نے دو رکعتوں والی نماز چار رکوع اور چار رجدوں کے ساتھ مکمل کی فَسَلَّا أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْن وَأَرْبَعِ سَجْدَاتٍ نماز سے فارغ ہونے تک سورج ساف ہو چکا تھا یہ ہے چاند یا سورج گرہن کی نماز کا طریقہ جو جماعت سے دو رکعت ادا کی جائے گی لیکن ہر رکعت میں ضرورت کے مطابق دو یا تین رکوع اسی طرح قرعت ہوگی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نماز تو دو ہی رکعت ہوگی لیکن رکوع دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سجدہ کیا جائے گا چاند یا سورج گرہن کی نماز ادا کر لینے کے بعد امام کو چاہیے کہ لوگوں کو وعد و نصیحت کرے ان کی غفلت اور لا پرواہی پر تنبیہ کرے اور لوگوں کو دعا اور استخفار کا حکم دے نفلی نمازوں میں سے ایک نماز نمازِ استخارہ ہے نمازِ استخارہ کیا ہے یعنی خیر طلب کرنے کے لیے نماز دو یا دو سے زیادہ جائز کاموں میں سے کسی ایک کام کو چوائز کرنا ہو تو اللہ تعالی سے ان میں بہتر کام کے لیے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے استخارہ کرنا مثلن طریقہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا ہر کام میں ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی جب کسی معاملے میں پریشان ہو تو دو رکعت نمازے پر ہے نفل نمازے پھر یہ دعا کرے دعا کیا ہے آپ نے فرمایا اللہمہ انی استخیرکا بعلمکا واستقدرکا بقدرتکا واسألوکا من فضلك العظیم فانکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہمہ ان کنت تعلم ان هذا الامر اور الامر جب ہم کہیں گے تو وہاں پر نام بھی لیں گے اپنے کام کا ان هذا الامر خیر لی في دین ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وعاجلی فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی اللہمہ ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی في دین ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وعاجلی فاسرف ہو عنی واسرفنی انہو واقدر لی الخیر حیث کان ثم مرضنی بھی اس سخارہ کی یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد پری جا سکتی ہے یعنی جب سلام پھیرنے لگے تو پر لیں اور اگر سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس بات کی بھی گنجائش ہے جو بھی طریقہ اختیار کریں آسان ہو وہ کر سکتے ہیں استخارہ کے بعد خواب کا انتدار نہیں کیا جائے گا بلکہ جس کام پر دل کا جھکاؤ ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے اور اسی میں خیر کا پہلو سمجھنا چاہیے اگر ایک مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوبارہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے تو دعا کی کتاب سے یا کاغت اور اور پر لکھ کر کے بھی یہ دعا پر سکتا ہے نفلی نمازوں میں سے ایک نماز ہے جسے ہم صلاة الطوبہ کہتے ہیں یعنی توبہ کی نماز سن نبی دعود اور سن ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنبًا فَيُحْسِنُ تُحُورًا ثُمَّ يَقُومُ فَيُسَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کہ جو بندہ گناہ کرے پھر اچھی طرح سے وضو کرے پھر کھرے ہو کر کے دو رکعتیں پرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہ نماز بھی پڑھنی چاہیے یہ بھی سنت نماز ہے یہ کچھ نمازیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا نفلی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کے احتمام کی بھی توفیق دیکھیں کہ یہ او نمازیں ہیں جن کے دریا فرائض کی کمی پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق دا فرمائیں آمین وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین